بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سائرہ اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ریسپی بائی سارا's کچن آج آپ کے ساتھ بہت ہی اوثنٹیک چوکلیٹ کپ کیکس کی ریسپی شیئر کروں گی جو ہر بچے کو ہر بڑے کو بہت ہی پسند آتے ہیں اور آپ ان کو اپنی برڈے پارٹیز میں بچوں کے ٹیفنز میں اور جس طرح چاہیں ان کو آپ کھا سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ دا ریسپی ریسپی کا کوئی بھی پارٹ میس مت کیجئے گا چینل پر نہیں ہوں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے یہاں پر میں نے مفنز بنانے کے لیے جو چیزیں لیے ہیں ان میں تین ایگز ہیں تین انڈے روم ٹیمپریچر پر ایک کپ پلین فلاور ہے ثری فورت کپ شگر ہے گرینوال ون فورت کپ کوکو پاوڈر ون فورت کپ ملک پاوڈر کسی بھی کمپنی کا لے لیجئے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہنڈرڈ گرام میں نے اویل یا بٹر جو استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے ون فورت ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ کا لیا ہے یہاں پر تین انڈے میں نے بول کے اندر ڈال دیا ہے گرینوال فورم میں میں اس میں شگر ایڈ کروں گی یہ چینی ہے موٹی ساتھ میں اس میں میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے اب ہم بیٹر کو اون کر لیں گے اور ان کو ہم اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے یہاں پر آپ نے نوٹ کرنا ہے بیٹ اتنا کرنا ہے کہ انڈے اپنے سائز سے ڈبل ہو جائیں اور ان کا کلر بلکل وائٹ ہو جائے اتنے فروتھی اتنے کریمی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے زبردست سے ان کا ٹیکچر ہو گیا بلکل کریمی سا جب ایسا ہو جائے آپ نے بیٹر کو آف کر دینا ہے اب ہم اس کے اندر وینیلا ایسنس ڈالیں گے وینیلا ایسنس تقریباً آپ نے ڈالنا ہے آدھا چائے کا چمچ تھوڑا سا بیٹ کیجئے اب اس کے بعد آپ نے اس میں اوئل شامل کرنا ہے اگر آپ بٹر کو ملٹ کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ڈال دیں ادر وائز آپ کوئی بھی اوئل جس کی خاص ملنا ہو وہ اس میں ایٹ کریں اور اس کو تقریباً تھوڑا سا آدھے منٹ کے قریب آپ اس کو دوبارہ سے بیٹ کر لیجئے بس بہت زیادہ آپ نے بیٹ نہیں کرنا جیسے اس کو بیٹ کر لیں آپ اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے اب ہم اپنے ڈرائ انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں ایک بول میں میں نے ایک چھنہ رکھ دیا ہے اس سے ہم ایک کپ میدہ اس پہ ہم ڈالیں گے اس کو ہم نے سٹین کرنا ہے ساتھ ہی ہم وان فورت کپ جو ہم نے کوکا پاوڈر نکالا تھا وہ ڈال دیں گے کوئی سی کمپنی کا دودھ جو بھی آپ کو اویلیبل ہو آپ اس میں ملک پاوڈر شامل کر دیجئے وان فورت کپ ساتھ میں وان ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں میں نے اس اعمال کیا بیکنگ پاوڈر ان سب چیدوں کو اچھے سے آپ نے سٹین کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لامز کوئی بھی گھٹ لینا بچے جو بچے گی اس کو آپ نے چمچ کی مدد سے اس طرح سے پریس کر لینا ہے اور سٹین کر لینا ہے اب اس کو آپ ایک دفعہ کسی بھی سپیچلا کی ہلپ سے اس کو موف ضرور کیجئے تاکہ یہ سارے انگریڈینٹس ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طرح سے مکس ہو جائیں یہ درائی انگریڈینٹس آپ نے انڈوں کے بیٹر میں ڈالنے ہیں لیکن دھیان رکھئے گا سارے ایک دم نہیں ڈال دینا ہم نے اس کو 3 بیجز کے اندر ڈالنا ہے اور ہر ٹائم ہم نے اس کو اس طریقے سے فول کرنا ہے اب میں نے بیٹر یوز نہیں کیا سمپل سپیچلا کی ہلپ سے میں اس کو 3 بیچز کے اندر اس طریقے سے فول کروں گی اچھے طریقے سے فول کرنا ہے آپ نے اور ساتھ میں آپ کے ہینڈ اوبزرویشن بتاتی رہے گی کہ اس کے اندر کوئی لامس کوئی گھٹلی موجود نہیں ہے یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو اگر آپ ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ کے مفینز آپ کے کپکیکس بہت ہی زبردست بنیں گے سارا مکسٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے لاسٹ جب بیچ آپ ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا سٹکی ہو جائے گا لیکن اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بس اس طریقے سے اس کا ٹیکچر ہو رہا چاہیے اب آپ کے پاس اگر تو پائپنگ بیگ میں ڈالا چاہتے ہیں آپ اس سے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کے مونڈ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں کپکیکس کی لائننگ بھی لگا رہی ہوں اب ہم اس کو اس میں ڈالیں گے میں ادھر آئسکین سکوپ کا استعمال کر رہی ہوں آپ چمچ کی مدد سے یا پھر آپ اگر کسی بھی پائپنگ بیگ کا یوز کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ نے پورا پورا نہیں بھرنا تقریب بنادہ آدھا رہنے دینا ہے اور ان کو ہم نے بنا لیا فیل کر لیا اب ہم ان کو 30 منٹس کے لیے 180 پر بیک کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ میں نے بیک کر لیا ہے ان کے اندر ایک سکوئر ڈال کے آپ کو دکھا دیتی ہو ہمیں ٹوپک ڈالا اور یہ دیکھیں بلکل کلین واپس آیا ہے کسی میں بھی ڈال دیجئے سارے کے سارے بلکل ایک ہی طرح سے بیک ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست نہ یہ کچھے ہیں اوپر سے ان کی اوپر والی لیئر بھی بلکل دن ہے یہ دیکھیں اب ان کو تھنڈا ہونے دیں گے اتی در ہم ان کی فروسٹنگ بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے 100 گرام ڈارک چوکلٹ لیا ہے کوکنگ چوکلٹ اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کیا ہاف کپ میں نے وام کی ویپنگ کریم اور اس کے ساتھ ان کو مکس کر لیا اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کو بیٹ کریں گے اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ بھی بلکل وائٹ کریمی کریمی سی ہو جائے تھوڑی دیر ہم اس کو بیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل اچھے طریقے سے بلکل جو ہے نا وہ کریمی ٹیکسچر کے اندر آ جائے گی یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے اب ہم نے اس کو بلکل سخت نہیں کرنا اس لیے ہمیں بس اس کی کنسسٹنسی اتنی ہی چاہیے یہاں پر آپ چاہیں تو اس کو چمچ کی ہل سے بھی کپکیک کے اوپر لگا سکتے ہیں میں نے پائپنگ بیگ کا یوز کیا ہے اب اس کو ہم ایک پائپنگ بیگ میں بھر لیں گے اور ان کپکیکس کے اوپر لگائیں گے اگر آپ کے پاس سٹار نوزل ہو تو اس سے بہت زبردست سا اوپر اس کے ٹیکچر آئے گا تو میں نے اس طرح سے یہ ساری کپکیکس پر لگا دیا آپ چاہیں تو چمچ کی ہل سے بھی اس کو اس کے اوپر لگا سکتے ہیں میرے پاس چوکلیٹ چپ اور وائٹ دونوں پڑے ہوئے تھے تو آپ اس کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹوپنگ ہے آپ اس پر لگا دیں تو آپ چاہے نہ بھی لگائیں چوکلیٹ کو ہی کرش کر کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں زبردست سے مفینز اور یہ کپکیکس آپ کے تیار ہو چکے ہیں ان کو آپ ٹی ٹائم میں بچوں کو دیجئے بڑوں کو دیجئے اپنی پارٹیز میں سرف کیجئے بہت ہی زبردستے ہیں اور بالکل بھی مشکل نہیں ہیں آئی ہوپسو آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائٹ شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ